تیرے گا زاہید عبد کا رو کرتے ہیں لاہور شیمبر میں موجود ہے مارشاہد زاہید عبد زاہید عبد جو لاہور کے تاجر ہیں ان کو اس بجھر سے کیا توقعات ہیں جب الکل افاقی بجھر جیسا کہ کل پیش کیا جا رہا ہے لاہور شیمبر او کامرس لاہور کے کاروباری طبقے کا سب سے بڑا نمائندہ ادارہ ہے اس کے سینئر نائب صدر زفر محمود چودی صاحب اس وقت ہمارے صدر موجود ہے ان سے ذرا جانتے ہیں کہ اس بجھٹ کے حوالے سے جو کہ اس وقت معاشی سست روی کا سال قرار دیا جا رہا ہے آنے والے سال کے حوالے سے آپ لوگ کیا توقع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول کریم دیکھیں جی یہ بجھٹ پاکستان کے لیے بڑا اہم بجھٹ ہے اس بجھٹ کی بنیاد پہ پاکستان کی ایکانومی کا آگے ایک سٹکچر سیٹ ہونا ہے اس حوالے سے اس بجھٹ کی بڑی اہمیت ہے اس میں ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے اس میں ہم نے اپنی انڈسٹری کا پیہ بھی چلانا ہے اور اس میں ہم نے چونکہ یہ الیکشن آ رہا ہے تو ہماری حکومت نے ایسا بھی کانسٹ بنایا ہویا کہ ریلیف بھی دینا ہے تو اس بجھٹ کی بنیاد پہ ہی ہم آگے چل کے تو اس کو اپنے ملک کو چلانے کی بنیاد دکھیں گے میں سمجھتا ہوں اس بجھٹ میں گورنمنٹ چاری ہے کہ خوجم بڑھایا جائے ٹیکسس کا اور ٹیکسس ہیوی کیے جائیں ٹیکسس کی شرہ بڑھائی جائے جس سے بوجھ پڑے گا انڈسٹری کے اوپر اور آپ کی پچیس کروڑ کی عبادی اور آپ کی نیٹ پچیس بلین بھی ایکسپورٹ نہیں ہے تو پاکستان کو اپنا بجھٹ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت کو چاہیے کہ جی وہ کس طرح فورن ایکسچینج کو اپنے بڑھانا ہے اس کے اوپر بھی ایک جامع پلیسی دینی چاہیے جتنے اس وقت ہیلتھ سیکٹر ہے جتنے گورنمنٹ کے انرجی سیکٹر ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جا رہا ہے جس سے لاغت بڑھ رہی ہے اور وہ عوام کے اوپر بہت بھی بڑھ رہا ہے سب سے اہم اس وقت نقطہ آپ کیا سمجھتے ہیں جس پر فوکس ہونا چاہیے دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر انڈسٹری کو چلانے کے لیے انہیں انرجی کا ریٹس کو فکس کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ ٹیکسیشن انڈسٹری کو اوپر نہیں ہونی چاہیے اور ایکسپورٹ بیس انڈسٹری کو پر موڈ کرنا چاہیے اور سپیسیفک ہو جانا چاہیے کہ کس چیز میں ہم نے کتنے پیسے بنانے ہیں ہم نے ایکسپورٹ کو پندرہ پرسنٹ اگر بیس پچیس پرسنٹ انکریز کرنا ہے اس سے اپنی ڈراؤ میٹیریل کو امپورٹ کر کے اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے میں سمجھتا ہوں ویلیو ایڈیشن کے اوپر گورنمنٹ کو ایک پروپر پلیسی بنانی چاہیے اور اس ایمی کو اب انوال کرنا چاہیے دنیا نے جب بھی ترقی کا سفر شروع کیا ہے تو اس ایمی سے شروع کیا ہے ہمیں اس سے لے کے یہ سلسلہ شروع کرنا چاہیے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت جو بجٹ پیش ہوگا اس سے ہم معاشی بہران سے نکل سکیں گے میں نہیں سمجھتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا کہ اس بجٹ کی بنیاد پہ ہی ہمارا مستقبل قائم ہے چونکہ یہ بڑا ہے ہم بجٹ ہے اس حوالے سے تو معاشی بہران سے نکلنے کے لیے اگر اچھی بنیاد مل گئی ہے تو پھر بھی ہمیں دو سال اٹلیس لگیں گے اس معاشی بہران سے نکلنے کے لیے اور ایم ایف سے تیس طریق تک اگر ہم پہلا پروگرام کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر ہم اگلے پروگرام پہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں پچیس سے بیس سے پچیس بلین ڈالر چاہیے اگلے دو سال میں اپنی ایکانومی کو سٹریس سے نکالنے کے لیے تو اس کی ساری بنیاد اس بجٹ پہ ہے تو ٹیکسیشن کے ساتھ ساتھ ریلیف اور فسیلیٹیشن بھی گورنمنٹ کو مدد نظر رکھنی چاہیے کہ ہم نے انڈسٹری کا پیہ چلانے کے لیے کیا ریلیف دینے ہیں اور ہم نے ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے کیا ریلیف دینے ہیں بہت شکریہ جیسا کہ لازمی طور پر اس سے توقع کر رہے ہیں کہ انڈسٹری چلانے کے لیے حکومت کی جانب سے ایسے اقدامات ہوں گے جس سے انڈسٹری چل سکے اس سے نہ صرف معاشی گروتھ بڑھے گی بلکہ بیروزگاری کا جو کیا زارہ